بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام نحواند کے کتنے سٹیپس یعنی درجات ہے اور ویڈیو کے آخر میں انتہائی اہم بات کہ مقام سوا سے مقام نحواند کی طرف کیسے منتقل ہونا ہے سب سے پہلی بات کہ مقام نحواند کو نحواند کیوں کہتے ہیں یہ ایران کے علاقے نحواند کی طرف منصوب ہے یہ لہجہ اصل میں خوشی کا ہے یہ لطیف مقامات میں سے ہے اور نرمی شفقت اور محبت کا انصر اس لہجہ میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ لہجہ انسان کی طویعت میں محبت فرحت خوشی اور تر و تازگی کی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے قرآن مجید کی وہ آیات جو جنت اور جنتیوں کے ذکر پر مشتمل ہوں جن آیات میں نعمتوں کا ذکر ہو خوشی اور فرحت کے مضمون پر مشتمل ہوں یا وہ آیاتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کی انسانوں اور تمام عالم بشریت پر احسانات اور مہربانیوں کا ذکر ہو یا جنت اور اس کے بالا خانوں خور و غلمان کا تذکرہ ہو ان مذکور بالا تمام آیاتوں کو اس لہجہ میں یعنی مقام نہاون میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے اس لہجے کو شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ شیخ مصطفی اسماعیل رحمہ اللہ اور الشیخ الشحات محمد انور رحمہ اللہ بہت امدہ انداز میں پڑھتے تھے اور اسی طرح شیخ محمد عمران رحمہ اللہ مقام نہاوند کو فن و ترنم کے ساتھ پڑھنے میں اپنی مثالات تھے مقام نہاوند اصلی قرار بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان مقام نہاوند جواب والنجم والشجر يسجدان والسماع رفع ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان مقام نہاوند جواب الجواب ووضع والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها سامین جس طرح آپ کو مقام نہاون کے سٹیپس یعنی درجات پڑھ کر سنائے اور یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرار نیچے پڑھنا اور جواب اس سے اوپر پڑھنا اور جواب الجواب اس سے انچا پڑھنے کو صرف نہیں کہتے ہیں بلکہ قرار کا اور جواب کا اور جواب الجواب کا سٹارٹ یعنی ابتداء اور پہچان یعنی ترنم اور ٹیون اور وقف یعنی ٹیرنا یہ سب الگ الگ ہے مثلا ابتداء فَبِأَيِّ آلَاءِ پہچان آلائی وقف رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور جواب کا سٹارٹ فَبِأَيِّ آلَاءِ پہچان آلائی اور وقف رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور جواب الجواب کا سٹارٹ کیا ہے فَبِأَيِّ اور پہچان آلائی اور وقف رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مقام احاوان اشعار مکسی پرناہ رُحْمَاكَ يَا رَبَّ الْعِبَادِ رَجَائِ رُحْمَاكَ يَا رَبَّ الْعِبَادِ رَجَائِ وَرِضَاكَ قَسْدِيَا يَا اِلَهِ يَا اِلَهِ فَاسْتَجِبْ لِدُعَائِ اِلَا كَمْ ذَتَّجَالِ وَذَتَّجَالِ اِلَا كَمْ ذَتَّجَالِ اِلَهِ وَذَتَّجَالِ اِلَهِ 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 اِلَهُ٤ اِلόσ implication اِل osobn Would many people مَا يَكْفِكَ يَا غُسْنَك تَسَانِّ اور آخر میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ مقام سوا سے مقام نہاون کی طرف منتقل کیسے ہونا ہے مقام سوا کیا ہے مقام سوا یہ ہے وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اور مقام نہاون وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ زُمَرًا اور اسی طرح اشعار میں کیسے منتقل ہونا ہے قَدْ تَجَلَّ الْحُزْنَ فِي نَغَمِ الصَّبَاء قَدْ تَجَلَّ الْحُزْنَ فِي نَغَمِ الصَّبَاء وَتَرَاءَ مِن مُؤَدِّي الْبُكَاءَ یہ صباح ہے قَدْ تَجَلَّ الْحُزْنَ فِي نَغَمِ الصَّبَاءَ وَانَّهَا وَانْدُ بِهِ رُوحُ الْهُدُوءِ فِي طُلُوعِ الْفَجِرِ يَحْلُوا بِالْأَدَاءِ مَقَامِ النَّهَا وَانْدُ حَذَرْ مِكَسِ إِسْتِمَالْكِجَاتِهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اور اخیر میں لا الہ الا اللہ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مقام نحاوند اختتام کو پہنچ گیا ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ مقام عجم ہوگا دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی عبدالوحاب آنشینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور آپ تمام دوستوں سے التماث کرتا ہوں کہ ہمارے ان ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر یا پیج وغیرہ پر اپلوڈ کرنا اخلاقی اور قانونی جرم ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیجئے